مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ با تاریخ 20 رجب سن 1444 ہجری بمطابق دس فروری سن 2023 باعنوان دن کی درستگی خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیل حفظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشردین مدنی تمام تعریف اللہ کیلئے ہے جو ہر کمال میں منفرد اور بی بی اور اہل عیال سے پاک ہے میں اس پاک داد کی اس کی فراوہ نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بڑا وہ بلند ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو شاندار خسلتوں اور بلند اخلاق والے ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپر آپ کے آل و اصحاب پر جو بہترین ساتھی اور معزز ترین آل ہیں تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر ایسا درود و سلام جو شب و روز کی بقا کے ساتھ دائمی ہو اما بعد لوگو میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کریں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آرزوں اور امیدوں سے دھوکہ کھانے سے بچیں آپ قریب ہی منتقل اور رخصت ہونے والے ہیں اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھالے کے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے مسلمان و انسان کے اندر سب سے معزز چیز اس کا دل ہے دل انسان کے عضا و جوارح کا سردار اور رہبر ہے انسان کے پییکر کی درستی اس کے دل کی درستی سے ہے اور اس کا بگاڑ دل کے بگاڑ سے ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہوا تو پورا جسم درست ہوگا اگر وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑ جائے گا سنو وہ دل ہے اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے دل قوت و طاقت کا سرچشمہ روح کی جائے قرار اور ایمان کا خزینہ ہے دل رب کی نظر کی جگہ اور اس کی رضا مندی کا مقام ہے دل اگر بے عیب اور سلامت رہا تو مولا کی بارگاہ میں حاضری کے دن انسان کا سر سامان ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا جس دن کی مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کے سامنے بے عبد دل لے کر جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے صحیح مسلم اللہ کے بندوں دل کی خبرگیری اور دیکھ ریک کرنا اس کی اصلاح کرنا اسے پاک کرنا اور اسے بچانا حتم دمیداری اور اللہ کے نزدی کے پر عدمت معاملہ ہے اسی میں بندے کی کامیابی سعادت مندی اور خوش عیشی ہے دل کی آسائش کے سوا کوئی آسائش نہیں اور دل کے عذاب کے سوا کوئی عذاب نہیں سنو اس کے کچھ وسائل وہ اسباب ہیں اور راستے وہ دروازے ہیں ان میں پہلا اور سب سے بہتر اللہ تعالی کے لئے اخلاص ہے بینطور کے بندہ دل کو اپنے رب تعالی سے جوڑے اور اسی کے لئے اس کا کہنا اور کرنا اور چھوڑنا ہو اور اللہ کے سوا تمام مخلوقات سے برات کا اظہار کریں شاعر کہتا ہے دل کی عین بیماری اس اخلاص و محبت کو ضائع کر دینا ہے جس کے لئے مطلوب ہے سو تم جان لو اللہ آپ کی حفاظت کرے جن چیزوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے ان میں سے اطاعت کے کاموں جیسے فرائد واجبات اور مستحبات کو انجام دینا ہے کہ دل کو روشنی اور جنا بخشتے ہیں اسے ثابت قدم اور مضبوط رکھتے ہیں اس کے برعکس نافرمانیاں اور گناہ ہیں ان سے دل تاریخ اور گمراہ ہوتا ہے بیمار اور ہلاک ہوتا ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے دلیوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کے ریشوں کی طرح تن کا تن کا ایک ایک کر کی اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند جو نہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کی جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا اسے یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے مسلمانوں اللہ کا ذکر دل کی صفائی ہے وہ ایسی روح ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے اور ایسا نور ہے جس کی لوگ سے روشنی حاصل کرتا ہے ذکر دل کے لیے ویسے ہی ہے جیسے غذا جسم کے لیے اور پانی کھیتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا اللہ کے رسول اسلام کے احکام و قوانین تو میرے اوپر بہت ہو گئے ہیں کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے اسے امام احمد و تربیدی نے روایت کیا ہے اور امام تربیدی نے اسے حسن کہا ہے شاعر کہتا ہے اور تم دل کی بیماری کا علاج کرو اس کی ویرانی کو آباد کرو مولا تعالیٰ کے ذکر سے سو تم تسبیح و تحلیل کرو جو ذکر سے غافل ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو زبان پر استغفار کو جاری رکھے کیونکہ وہ گناہ کو مٹانے والا اور دل کو پاک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کوئی ناشاستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فورا اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوہ اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر گوبار سچا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ذالے کے لئے ایک دل میں سو بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے جب بندہ تلاوت عمل اور تدبر اور کے ذریعے قرآن پر متوجہ ہوگا تو اس کا دل نرم اور خوشگوار ہوگا اور اسے بھلائی روشنی اور تابناکی گھیر لے گی ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کی کتابی گمراہی سے ہدایت ہے جہالت کی تاریخ کو منتشر کرنے والی ہے وہ جسمانی اور دلی بیماری ان سے یہ شفاہ ہے اور دینی اور دنیاوی معاملات میں حفاظت و بچاؤ ہے اللہ کا فرمان ہے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے وہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لئے شفاہ ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور جاننے کہ بندے کا مقام اس کے رب کے نزدیک اس کے دل کی زندگی کے حساب سے ہے سو جس قدر بندے کا دل زندہ ہوگا اسی قدر اپنے مولا سے اس کی قربت ہوگی اور اس سے اسے انصیت حاصل ہوگی اور جس قدر بندے کا دل سخت ہوگا اسی قدر اس کو اپنے رب سے دوری ہوگی اور نفرت اللہ تعالی مجھے قرآن اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے اور مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں کوئی کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور میں اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور باقی تمام مسلمانوں کے لئے ہر غنا و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کیلئے ہے جو اپنے جلال و عدمت میں منفرد ہے اپنی مشیط اور حکمت سے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے اور سنت پر چلیں اما بعد مؤمنوں کائنات میں اللہ کی وعدہ نشانیاں اور حیرت انگیز معجزیں ہیں جو خالق عدمت اور مخلوق کی خوصورتی کی گواہی دیتے ہیں اور تدبر فکر و نظر اور یقین کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس زمین کو نہیں دیکھا جس سے آپ پیدا کیے جاتے ہیں اس پر زندگی بسر کرتے ہیں اس کے پشت پر چلتے ہیں اور اس کے پیٹ میں دفن کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے فرش و بچھونا اور جائے قرار بنایا اور اعنام و فضل کے طور پر اپنی قدرت سے اس میں روزیاں اور خوراکیں مقدر کی پھر اللہ تعالیٰ کی مشیط ہویا اور اس نے عدر ختم کرنے اور ڈرانے کے لئے اس میں زلزلہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانے رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو ٹھہنے کی جگہ بنائی اور اللہ نے فرمایا وہ جات جس نے تمہارے لئے زمین کو پست و مطی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے فرتے رہو اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے سنو زمین کا ہنہ دل کے ہنے اور بیدار ہونے اور سختی کے بعد اس کے نرم پڑھنے کا محرک ہے بئی طور کے اس میں اللہ کی تعادیم و توقیر ہو اس کے لئے تواد و آجزی ہو اور اس کے محرمات سے دوری ہو اور اس کی خوشندیوں کی تلاش ہو مسلمانوں کے کچھ ملکوں میں جو تباہ کن زلزلے اور خوفناک جھٹکے آئے ان سے لوگ صدمے میں ہیں اللہ نے جو مقدر اور فیصلہ کیا ہے اس پر اللہ کے لئے حمد و تعریف ہے وہ خوشحالی اور بدحالی سے آزماتا ہے دے کر اور روک کر امتحان لیتا ہے اور صبر کرنے والوں سے رحمت و ہدایت اور نوازشوں کا وعدہ کرتا ہے آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ کی بڑی حکمت اور بھرپور رحمت ہوتی ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان مصیبت زیادہ لوگوں کو اپنی حبد و امان اور اپنی شفقت و احسان کے سائے میں رکھیں ان کے بیماروں اور زخمیوں کو شفا دیں اور ان کے مردوں پر رحم کریں یہ مبارک ملک مملکت سعودی عرب اس سے بڑی مصیبت میں بہترین مددگار ثابت ہوا اس نے مدد و عطا کے ساتھ ہاتھ بڑھائی اور اس مصیبت سے نقصان اٹھانے والوں کے لیے خیر کا باغ اور عطا کے بادل ثابت ہوئی اللہ تعالی خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کی خدمت کو قبول کریں کہ انہوں نے اس کا حکم دیا اور اس کی ہدایت کی ان کے ساتھ احسان کریں اور انہیں بھرپور عجر ثواب سے نوازیں اے توفیق یافتہ بھائیوں اس خیر سے شرفیاب ہونے کا موقع آپ سے فوت نہ ہونے پائیں آپ سرکاری اداروں کے راستے سے اس حادثے کے شکار لوگوں کی مدد و تعاون کریں اللہ بندے کی مدد اس وقت کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے شاعر کہتا ہے سب سے بہتر عطیہ اور سب سے افضل احسان وہ ہے جس میں پریشان حال کی داد رسی نظر آئے اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے جہانوں میں درود نازل فرما عبراہیم پر آل عبراہیم پر بے شک تو لائے کہ حمد صاحب عدمت ہے اور برکت نازل فرما محمد پر آل محمد پر جیسے تو نے جہانوں میں برکت نازل فرما عبراہیم پر آل عبراہیم پر بے شک تو لائے کہ حمد صاحب عدمت ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کا غلب عطا فرما دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر اے اللہ غمگین مسلمانوں کا غم دور کر مسئیبت زدہ لوگوں کی مسئیبت ختم کر قرض داروں کا قرض ادا کر اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفاہ اتا فرما اپنی رحمت سے یا رحم الرحمن اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے امام وولی امر کی حق و فقہ و درستی کے ذریعے تعاید فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے وولی احد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین اے اللہ حدود و سرحدوں پر تعاینات ہمارے سفائیوں کو درستی اتا فرما اے اللہ تو ان کا معین ومدگار بن ان کی تعاید فرما اور ان کا سہارہ بن اے اللہ مہنگائی وبا سود زنا زلزنوں آزمائشوں اور ظاہر باطن برے فتنوں کو ہمارے اس ملک سے خصوصا اور مسلمانوں کے ملکوں سے امن دور کر یا رب العالمین اے اللہ ہم تجھ سے معاملہ میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر عظیمت مانگتے ہیں ہم تجھ سے تیری نعمت پر شکر اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتے ہیں ہم تجھ سے بعیب دل اور سچی زبان مانگتے ہیں ہم تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتے ہیں جسے تُو جانتا ہے ہر اس شر سے تیری پناہ لیتے ہیں جسے تُو جانتا ہے اور اس غناہ کی مغفرہ طلب کرتے ہیں جسے تُو جانتا ہے بے شک تُو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں سبحان ربک رب العزت عمیسیفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین